بیماری کے مطلق کچھ فرمائیں بیماری کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں جس شخص کی زندگی اور مزاج اللہ کی طرف راقب ہو اس کے لئے بیماری اور غریبی ایک جیسی چیزیں ہیں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک اللہ کی طرف مائل اور ایک اللہ کی طرف نامائل جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہے اس پر بیماری سزا ہے بڑی ابتلا ہے بڑی پریشانی ہیں اور غریبی عذاب ہیں اللہ والے کو غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے جو اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں ان کو بیماری بھی اللہ کے قریب کرتی ہے یہ دونوں اللہ کے تقرب میں ہیں کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیماری سے بھی گزرے ہیں اور غریبی سے بھی نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے ایک درویش کے پاس دو تین مرید گئے انہوں نے سب کے لیے دعا کی ایک کا بچہ بیمار تھا ٹھیک ہو گیا مرید پھر آیا اور سوال کیا کہ ہم نے دیکھا آپ خود بیمار تھے آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا میں نے دعا کی تھی جواب آیا کہ پہلے فیصلہ کرو کہ یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا ہے بس جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھتے یہ بات واضح ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا کہ اس شخص کا وہ حصہ اللہ کا اپنا ہے اگر آپ کی آنکھ اللہ کے جلوے دیکھنے لگ جائے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یعنی وہ آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اب اگر آپ کی آنکھ غیر اللہ کو نہ دیکھے تو یہ آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی جب دل غیر اللہ کو نہ دیکھے تو یہ آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی جب دل غیر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ دل اللہ کا بن جائے گا اور اسی طرح وجود بھی اس کا بن جائے گا وہ انسان جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے اب اللہ بیمار کرے صحت مند رکھے جو مرضی کرے کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے وہ جو گھر کا مالک ہے وہ جو مرضی کرے تو تقرب والا آدمی بیماری کو ابتعلان نہیں سمجھتا بلکہ اس کا فضل سمجھتا ہے اور اسے خوشی سے گزارتا ہے یہ کیفیت اس کی یاد ہے یعنی اللہ کی یاد ہے یاد آری کے دندے کی طرح ہے بیماری کی آری چلتی ہے لیکن یہ اس کی یاد ہے شہید تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں میں اس کا بیٹا شہید ہو جائے تو پھر کون برداشت کرے گا لیکن منزلت اور مرتبت کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں لیکن تجربے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوفناک شیئے کوئی نہیں آپ کے بچے کے بیمار ہونے کا امکان پیدا ہو جائے تو آپ کی زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پر بچہ تلپتا رہ جائے تو یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے مرتبے اور منازل کے لحاظ سے ان مقربین حق کے مقامات ان کے مقامات ہیں بیماری برداشت کرنا بھی اسی مقام کا فیض ہے یہ فیض ہے کسی شہید کے ساتھ نسبت کا کسی طاقتور شہ کے ساتھ نسبت کا اور کسی کلندر کے ساتھ نسبت کا اب یہ انہی کا فیض ہے انہی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نسبت نہ ہو تو پھر پریشانی کی بات ہوگی اگر اس کے ساتھ نسبت ہے تو پھر تیرا حال اس مالک پر کہے بغیر ظاہر ہوگا کیونکہ وہ ہر کسی کا مالک ہے وہ جو چاہے کرے میرا خیال ہے قریب رہنے والوں کو اس نے ہمیشہ تھوڑی سی دکت میں لکھا ہے اور انہیں جگاتا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ قریب ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ تھوڑی صحت اور تھوڑی بیماری رہتی ہے اس کے باوجود بھی چونکہ آپ آج اس میں فل میں آئے ہیں اس لئے آپ کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ بیماری سے نجات مل جائے اللہ کا قرب بھی رہے اور بیماری سے نجات بھی مل جائیں اللہ آپ سب کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے عبادت اور محبت میں زندہ رکھے آمین یا رب العالمین اور سب توفیق اسی کی ہے